موسیقی پیر نو ستمبر سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کے نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ دیرہ بگٹی اور کولو کی سرحدی علاقے میں پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جڑپ متعدد اہلکار حلاق و زخمی واشک کے علاقے راغے میں ڈیت سکوارڈ کے ہاتھوں ایک شخص قتل مشکی سے جبری طور پر لاپتہ بلوچ نوجوان دوران حراست قتل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ کیج کا ریائش کی تشویشنہ کا حالت میں بازیاب پاکستان سے بلوچستان آنے والی ٹرین سیکیورٹی خدشات کے باعث تاخیر کا شکار کوئیٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں محرم کے باعث موبال سروس بند بلوچستان مختلف حادثات میں تین افراد حلاق متعدد زخمی امریکی صدر کی افغان طالبان سے مذاکرات معتل کرنے پر افغان طالبان، افغان حکومت کی ترجمان، امریکی وزیر خارجہ مایک پومپیو اور پاکستان کی دفتر خارجہ کا مختلف رد عمل تفصیل خبروں میں ایران کا جوہری معاہدے کی بعض شکے توڑ کر یورینیم افزودگی شروع کرنے کا اعلان ایران کا امریکہ کو مطلوب تیل بردار جہاز تیل بیچ کر اپنے منزل پر پہنچنے کی اطلاع شام میں ایران نواز جنگ جون پر حملہ متعدد حلاق و زخمی بیروت میں حزباللہ کا سابق عہددار پر اسرار طور پر حلاق امریکہ اور ترکی کا شام میں سیف زونمے گشت شروع چین کا ہانگ کونگ کو چین سے علیدہ کرنے کی سازشوں کو برداشت نہ کرنے کا اعلان اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان میں کولو اور ڈیرہ بگٹی کے سرحدی علاقوں سخین اور ٹاپ تل کے مقام پر مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے ماں بین شدید جھڑپیں ہوئی ہیں جھڑپیں ایسے وقت شروع ہوئی ہیں جب پاکستانی فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں مذکور علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے مقامی ذرا کے مطابق جھڑپوں میں پاکستانی فورسز کے تین اہلکار حلاق اور دو اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جن کو ڈیرہ بگٹی کے سیول اسپتال منتقل کیا گیا ہے واشق کے علاقے راغے میں نامعلوم مسلح افراد نے میر محمد علی نامی شخص کو اقواہ کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے علاقہ ذرا کے مطابق مذکور شخص کو پاکستانی فورسز کی حمایت یافتہ ڈیت اسکوارڈ گروہ کے اہلکارون نے قتل کیا ہے تاہم قتل کے وجوہات تحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں بلوچستان میں مشکے کے علاقے سے بیس دن قبل پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے حمل ولد مراد نامی نوجوان کو اقواہ کیا تھا اب اطلاعات ہیں کہ حمل کی لاش کو گزشتہ رات پاکستانی فورسز نے ان کے لوائکین کو دکھانے کے بعد خود ہی دفن کیا ہے لوائکین کے مطابق حمل کی لاش پر تشدد کے متعدد نشانات تھے دوسری طرف چار اگست کو کیچ کے علاقے تمپ ملک آباد سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والے علی ولد لکیم گوادر سے بازیاب ہوا ہے ذرائع کے مطابق اقوبت خانوم شدید تشدد کی وجہ سے علی کا نہ صرف جسمانی حالت بہت خراب ہے بلکہ ذہنی توازن بھی تشویشناک حد تک خراب ہے اور وہ یہ بتانے سے بھی کاثر ہے کہ قید کے دوران ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے بلوچستان میں کلیرائنس نہ ملنے کے باعث مسافر ٹرین کو پوری رات اسٹیشن پر روکا گیا ہے جس کے باعث لاہور سے کوئٹہ آنے والی اکبر بکٹی ایکسپریس بیس گھنٹے کی تاخیر سے کوئٹہ پہنچ گئی ہے جس کے سبب مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف کوئٹہ سے لاہور اور راولپنڈی جانے والی ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں کوئٹہ میں محرم الحرام کے دوران نوی محرم کو سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر موبائل سرویس معتل کی گئی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ شہریوں نے سیکیورٹی کے نام پر موبائل سرویس کی بندش کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ موبائل سرویس معتل نہ کریں اس دوران کوئٹہ سمیت بلوچستان کے ساتھ ازلا میں نوی محرم کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر موبائل سرویس معتل رہی جس کی وجہ سے کوئٹہ کا دیگر علاقوں سے رابطہ منکتا ہے خوزدار میں وڈ کے مقام باران لکھ کے قریب کراچی سے کوئٹہ جانے والی کارڈ تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور سے بے کابو ہو کر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص اویس احمد جانبہک ہوا ہے اور اس کے دو ساتھی زخمی ہو گئے ہیں وڈ میں ہی سو نارو کے مقام پر ڈمپر کی مبجینہ ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار شدی زخمی ہو گئے ہیں دونوں واقعات کے زخمیوں کو سیول اسپتال وڈ منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد کراچی ریفر کیا گیا ہے مکران کوسٹل ہائی وی پر ہنگول کے قریب کراچی سے گوادر جانے والی وین الٹ گئی ہے جس میں ایک شخص جانبہک اور چھے زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف کوئٹہ میں سریاب روڈ موسا کالونی میں ٹریفک حادثے میں ایک شخص جانبہک ہوا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغان امن مذاکرات کی منسوخی پر طالبان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے طالبان ترجمان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن مذاکرات کی منسوخی کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہی پہنچے گا اس کا اعتماد اور ساکھ بھی متاثر ہوگی اور امریکہ کا امن مخالف رویہ واضح ہو کر دنیا کے سامنے آئے گا ترجمان کے مطابق یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اگر جنگ کی جگہ افام تفہیم کا راستہ اپنایا جائے تو ہم آخر تک اس کے لئے تیار ہوں گے اور امریکہ سے سمجھوتے کی پوزیشن میں واپس آنے کی توقع کرتے ہیں طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اٹھارہ سال کی جدو جہد نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنا وطن کسی کے حوالے نہیں کریں گے دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صدق صدقی نے کہا ہے کہ عوام طالبان کے ساتھ ایسے نامکمل امن معایدے کو قبول نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکتیں ہی ہوں صدق صدقی نے اتوار کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ قطر میں امن باتجیت کے لئے مقیم طالبان کے لیڈر تو دوہا میں ہنیمون منا رہے ہیں اور طالبان لیڈروں کو قطر ہی سے افغانوں کو قتل کرنے کے احکامات موصول ہو رہے ہیں انہوں نے قطر میں جاری مذاکراتی عمل کو نامکمل قرار دیا اور افغان حکومت نے امریکہ کے ساتھ دوہا میں دھونگ عمل کے بارے میں اپنے تشویش کا اظہار بھی کیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کیمپ ڈیویڈ میں ہونے والے طالبان رہنماؤں سے خفیہ مذاکرات منسوخ کرنے سے متعلق درست فیصلہ کیا ہے کیونکہ طالبان تنظیم افغانستان میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سی این این اور این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ طالبان کو امریکی صدر سے ملاقات کا موقع دیا جائے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان میں تشدد اور دہشتگردی ختم کرنے سے متعلق اپنے وعدوں کی کس حد تک پاسداری کر رہا ہے دفتر خارجہ پاکستان نے افغان طالبان اور امریکہ سے متعلق کیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل سیاسی ہے تمام فریقین جلد مذاکرات کی میز پر آئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان حالی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی تمام فریقین کو تحمل سے بات چیت کرنے کا عمل جاری رکھنے پر زور دیا ہے ہم مذاکرات کی جلد بہالی کے خواہاں ہے اور پاکستان نے ہمیشہ پر تشدد کاروائیوں کی حیصل شکنی اور مضمت کی ہے ایران نے جہری معایدے کی شکون سے انحراف پر عمل درامت شروع کر دیا ہے ترجمان ایرانی نیوکولئر ایجنسی بہروز کمالوندی نے کہا ہے کہ ایران اب بیس فیصد سے زیادہ یورینیم افضاد کر سکتا ہے اور جہری معایدے کی تحت ایرانی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پروگرام پر آئید پابندیاں ہٹانی شروع کر دی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب یورینیم افضادگی کے لیے جدید ترین سینٹری فیوجز کا استعمال کریں گے اور ایسے چالیس جدید سینٹری فیوجز اس وقت قابل عمل ہیں دوسری طرف ویانہ میں قائم اقوام متحدہ کے تحت جہری توانائی کے عالمی ادارے کو ایران کے دارالحکومت تہران میں واقعی ایک خفیہ جہری گدام سے حاصل کردہ نمونوں میں یورینیم کی موجودگی کا پتہ چلا ہے اور ایران نے ابھی تک ان نمونوں کی وضاحت نہیں کی ہے عالمی جہری ایجنسی آئی اے ای اے اب یورینیم کے ان اناثر کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اور اس نے ایران سے ان کی وضاحت طلب کی ہے امریکہ کو مطلوب ایران کا تیل بردار جہاز سفر کرتا ہوا شام میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے اور اس پر لدہ ہوا تیل بھی فروخت کر دیا گیا ہے ایران کی سرکاری ٹیلی ویجن کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے اتوار کو یہ اطلاع دی ہے لیکن یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ کہاں پہنچا ہے اور اس پر لدے ہوئے خام تیل کو کس ملک یا ادارے کو فروخت کیا گیا ہے اور آیا وہ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے یا ابھی تک ٹینکر پر ہی لدہ ہوا ہے ترجمہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں تحویل میں لیے گئے برطانوی ٹینکر کو قانونی کاروائی کی تکمیل کے بعد جلد چھوڑ دیا جائے گا شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے کم از کم اٹھارہ جنگجو مارے گئے ہیں جبکہ متعدد فوجی گاڑیوں اور اسلے کی زخیروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اس کاروائی کے بعد شام سے اسرائیل کے جانب متعدد راکٹ فائر کیے گئے ہیں شام کی حالات پر نگاہ رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ گزشتہ شب صدر اسد کی حمایت میں لڑنے والی ان جنگجووں کو کس ملک کے جنگی تیاروں نے نشانہ بنایا دوسری طرف لبنان کی شیعہ ملیشیہ حزباللہ کی سابق اہددار علی حاتم دار الحکومت بیروت کے جنوب میں واقع علاقے میں اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں لبنان کی سرکاری خبر رسان ایجنسی این این اے نے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کی موت کی فوری طور پر تحقیقات شروع کر دی ہیں انہیں ایک فورنزک ڈاکٹر کا علی حاتم کی حکامت گاہ پر انتظار تھا تاکہ ان کی موت کی حقیقی سبب کا تاجن کیا جا سکے امریکہ اور ترکی نے شام کے شمال مشرق میں مشترک گشت شروع کر دیا ہے جس کا مطلب امریکہ کی حمایت یافتہ کرد فورسز اور ترکی کے درمیان پائے جاننے والی تناؤں کا خاتمہ ہے واشنگٹن اور انکرہ کے درمیان سات ستمبر کو تیشدہ سمجھوتے کے تحت اتوار کو ترکی کے چھے بکتر بند گاڑیاں سرحد عبور کر کے شام کے علاقے میں داخل ہوئی ہیں اور ترک فوجیوں نے امریکی فوجیوں کے ساتھ مل کر پہلے مشترک گشت کا آغاز کیا ہے چین نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کو چین سے الگ کرنے کی کوششیں برداشت نہیں کرے گا اور چین اور ہانگ کانگ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں خبر رسائے دارے رائٹرز نے چین کی سرکاری اخبار میں چینی حکام کی شائع ہونے والی بیان کا حوالہ دیا ہے جس میں اتوار کے روز ہانگ کانگ میں امریکی کاؤنسل خانے کے سامنے ہونے والی احتجاج پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے چینی حکام نے کہا ہے کہ اتوار کے روز امریکی کاؤنسل خانے کے باہر ہونے والے مظاہروں سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی قوتیں کار فرما ہے حکام نے مظاہرین کو خبردار کیا ہے کہ حکومت کے سبر کا مزید امتیان نہ لیا جائے برطانوی ائر ویز کے پائلٹوں نے تاریخ میں پہلی بار ہرتال کی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق برٹش ائر ویز کے پائلٹوں کے ہرتال کے باعث ائر لائن کو اپنی سو فیصد پروازیں تمام برطانوی ائرپورٹ سے منسوخ کرنے پڑی ہے ہرتال سے تین لاکھ مسافروں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پائلٹوں نے ہرتال کل بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ مطالبات پورے نہ ہونے تک ہرتال ستائی ستمبر اور کرسمس کے موقع پر بھی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے واضح رہے کہ برٹش ائر ویز اور پائلٹوں کے درمیان نو ماہ سے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق تنازع جاری ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے